بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آلو کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کا کچھ بہت چٹ پٹا اور کرارہ سا کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ مزدار سی ریسپی ضرور بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجبہ پکوان میں لاجبہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی چٹ پٹی اور کراری سی آلو قتلیاں جو کہ عموماً سبی کو بہت پسند ہوتی ہے گھر میں کچھ بھی نہ پڑا ہو صرف آلو ہوں تو صرف آلو ہوں سے ہی آپ اتنی مزدار ریسپی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئیں گی کیونکہ آلو ان کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں تو چلیئے بھی رہا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں آدھا کپ آئل ہوں گی اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون زیرہ اور اس کے علاوہ اس میں کڑی پتے کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لیسن ادھرا کا پیسٹ اور اس کو لو فلیم پر تین سے چار منٹ تک فرائے کروں گی جب تک اچھی سی خوشبو نہ آجائے اور لیسن پر اچھا سا گولڈن کلر نہ آجائے تو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا کلر آگیا خوشبو بھی بہت زبردست آرہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی چار کٹی ہوئی علو علووں کو میں نے گول اور سلائسیز میں کٹ لیا ان کو نہ زیادہ بری کٹنا ہے کہ یہ بہت جلدی گل جائے اور ٹوٹنا شروع ہو جائے اب یہاں پر تین سے چار سیکنڈ کے لیے ان کو فرائے کریں گے کیونکہ فرائے کے ہو علووں کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہاتا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاز ایک میڈیم سائز پیاز لی تھی اس کو میں نے بریق اور لمبائی میں کٹ لیا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے دو ٹوٹناٹر نورمل سائز کے میں نے ٹوٹناٹر لیا ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور وہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی آپ نے پیاز اور ٹوٹناٹر اسی پوائنٹ پر ڈال لے ہیں پہلے سے مسالہ تیار نہیں کرنا نہیں تو اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا جتنا اس پوائنٹ پر اگر پیاز اور ٹوٹناٹر ایڈ کریں دو سے تین منٹ تک ان کو پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون دہی دہی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ضرور ڈالے نہیں ہے تو نہ ڈالیں اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ مسالوں کا اچھے سے فلیور نکل آئے علو ہمارے سیونٹی پرسنٹ تک ڈن ہو گئے ہیں اس کے بعد میں اس میں آدھا کب سے بھی تھوڑا کم پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے کور کر دوں گی تاکہ علو سارے ہماری اچھے سے گل جائیں بس ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک کور کر کے پکانا ہے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اچھے سے ہمارا مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے اور آلو بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں بس اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہرہ دنیا اور کٹی ہوئی ہری میٹ بس اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اور بہت ہی پیاری اس کی خوشبو اور یہ یقین کریں اروس پڑوس والے بھی آپ سے پوسنے آ جائیں گے کہ آپ نے گھر میں ایسا کیا بنائے ہیں ریسی پر پسند آئی ہو لاجب آپ اکان کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا خوبصور سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجب آپ اکان کی ریسی پیس کیسے لگ رہی ہیں بہت ہی مزدار چٹ پڑے سے آلو قطلیاں بلکل ریڈی ہیں اس کے لئے نہ ہی آپ کو بزار سے کچھ لانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کھپنے کی انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکی بان